کوئی مائی کا باپ عمران خان کو دیوار سے لگا نہیں سکتا یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علمہ اسلام ہے ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کرے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کونفیڈنس لیں حکومت بھی جائے گی اور ایسی ایل بھی جائے گی حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے سونی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کر اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا ہمارے جو سوکت کے فائنس سکری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو نوٹس دینا تھا زہار صاحب کو یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں کہ کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا کچھ نہیں دیا گیا اب آئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکومنٹ جمع کر آیا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کو یہ ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئے ہوتا کیسے عمران اسماعیل اسد کیسر اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹس سے ٹرانسفر ہوئے کیوں ٹرانسفر ہوئے دو ہزار بارہ میں یہ پیسے آئے تھے دو ہزار تیرہ میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسیڈری اکاؤنٹس کریئیٹ کیے جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے جو اکاؤنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل اکاؤنٹنگ نہیں کرتے مثال کے طور کے اوپر اگر پانچ لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ پانچ لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنگ بھی اکاؤنٹ کی اکاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا دس لاکھ ہو جائے گی جبکہ اصل پیسہ پانچ لاکھ ہے پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے وہ پیسہ ڈیکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے اب اس اکاؤنٹس سے جو سبسیڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹن اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر ایک ارب روپیہ آیا ہے اور وہی ایک ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو دو ارب بن جائے گا تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھئے کہ جو طریقہ اکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں سبسیڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی دیکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے لہٰذا یہ جو سولہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر ہیں ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے ہیں وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے وہ بیگوں میں جاتے ہیں پھر وہ آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں شوکت خانم بن جائے نمل بن جائے وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے یہ تو ان لوگوں کا حال ہے لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈیکلیرڈ تھے ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ری کونسیلیشن اور آرگومنٹ دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دی ہے کھائی تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دی ہے وہ انہوں نے شامل کرنے کی ضرورتی میں سوز نہیں کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے اب آئیے آرف نکوی کی طرف پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلیر ہے وہ یہ ہے کہ دوزار گیارہ بارہ میں یہ ٹائم مشین انونٹ نہیں کر سکے اگر دوزار گیارہ بارہ میں یہ ٹائم مشین انونٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں دوزار سترہ اٹھارہ کا پتہ چل جاتا کہ عارف نکوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے تو شاید ہم دوزار گیارہ بارہ میں ان کے پیٹھے نہ لیتے لیکن نشو یہ ہے کہ دوزار گیارہ بارہ میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویجنری اور تیر درار ثابت ہوا ہے جب ابھی تک عارف نکوی کے اوپر امریکہ میں لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ کوئی ایویڈنس نہیں آئی کوئی عارف نکوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی کوئی اس کا پتن ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فینینشل ورڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتنی کیوں ہے وہ امریکہ کا چونکہ ازام لگا لگایا ہے انہوں نے خود ابھی چارچیٹ نہیں کیا لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں بارال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نکوی نے بیس ملین ڈالر جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا کیسے وہ کیا ہوا لیکن بارال عارف نکوی دوہزارت گیارہ بارہ میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھی انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈیکلیئر کیے گئے اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیں شوکت خانم ہسپٹل کو حصہ نو عرب روپے ملے اور سبتر عرب روپے شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ سبتر عرب روپے ہیں جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا وہ جو ہے وہ سمگلرز ہیں کیا وہ جو ہیں وہ انہوں نے کیسے پیسے بنایا ہے کیا کیا ہے ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈیکلیئر پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے یہ تو گورنمٹ دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے اسے طریقے سے جو بھی پلٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے یا پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو ہے وہ جو ہے یہ چیز کہ ہی تھی کہ ایفی ڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف پاپس آئیں گے یہ انہوں نے افی ڈیوٹ دیا تھا میں تھوڑا سام کو پڑھ کر سا آتا ہوں محمد شہباز شریف son of late Mia محمد شریف having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia محمد نواز شریف within four weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to pakistan i further undertake to provide send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court i also undertake that if any stage the federal government has credible information then namaz شریف is living abroad despite fitness to travel our representative from pakistan high commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health میہ محمد شہباز شریف opposition leader national government of pakistan یہ یہ ہوتا ہے افی ڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا جو certificate ہے وہ یہ ہے جو امران خان کا signed certificate ہے وہ یہ ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں this is to certify that pakistan a has received no funds from any source prohibited under the law b the attached statement contains an accurate financial position c the information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief and the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next یہ ہے certificate کی language اور یہ ہے effigivit کی language جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے اب یہ کل سے جب ہم نے campaign کی ECP کا تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری overseas pakistanیز ہیں انہیں نے namazoo.com کے اوپر ہماری جو funding ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد overseas pakistanیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کو مل رہے تھے یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر اور یہاں پر ایک پوری campaign جلائی جا رہی ہے overseas pakistanیز کے خلاف جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ تو تھا پی ٹی آئی کا حصہ اب حصہ یہ ہے دیکھیں چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو ایسی پی کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یہ آگے جو فیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے اور میں مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیبز پارٹی کے گاؤنٹس کی کل جو یو آئی کے جو صاحب ہیں فضل الرحمن صاحب انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے دیکھیں غیبی امداد کی اوپر آپ نہیں چل سکتے آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی definition یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں اس کے اوپر to be fair with اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علمہ اسلام ہے کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ای لین کی audited accounts جو ہیں وہ election commission کی اسی سکروٹینی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے pending ہے اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے اور پھر جو acquisitions ہیں دو بہت important acquisitions ہیں ایک بینظیر بھٹو شہید نے لگائی اس کو پھر بلاور بھٹو نے reiterate کیا تو پہلے ہم زیادہ سنتے ہیں جو بینظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی funding کے مجموعہ انگیز کی کوشید نے کیا جائے اور جو اشید نے کیسے کی دیجئے دیجئے میں کچھ آرے سنتے ہیں کہ اس صورت کنیزی جو بھٹو شہید میں کو شہید ہو اور اس سے جو بھٹو شہید میں اس طور پہر جائے اور ہمائیں زیادہ کر رہا ہے یہ کیا کہ کہ اس صورت کنیز و بھٹو شہید ہے جو بھی میں واقعہ سنتے ہیں جو بیرون میں س origami ساتھ اس جانے کے اب تجائے اور سنتے ہیں جو بھٹو شہید ہے کہ وہ کا پیشک حملہ موسیقی 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 کمیشن کے پیسے یہاں سے لاؤنڈر ہوتے تھے کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے آپ تو بچے بچے کو پتا چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے تھکانے لگائے کمیشن کے پیسے یہاں پر ملتے تھے یہاں پر ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے یہاں سے لاؤنڈر ہو کے باہر جاتے تھے باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپ اوپر آیا کیونکہ مریم نواز کے بقول ان کی تو پاکستان میں لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں تھی نواز شریف کے نام کے اوپر اربوں روپیہ جو ہیں وہ لیندن ہوئے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پینامہ کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتا چل گیا ادر وائز جن کے پاس اربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے جو ان کے پیسے جرمنی میں کہا جا رہا ہے جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ترکی میں بہت بڑی انویسمنٹس کا جا رہا ہے شریف فیملی کی ان کا تو ہمیں نہیں پتا یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتا چل گیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پینامہ جائزہ کوئی اور جو کوئی شہر کا بچہ نکلے گا اور وہ باقی پروپٹیز کا بھی ہمیں پتا چل جائے گا ہمیں ترکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتا چل جائے گا ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ بھی نہیں کر سکتے آج اگر پاکستان غریب ہے آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہے ہمارے تیل کے بل زیادہ ہے تو کیوں ہے کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا یہ تو اللہ تعالی نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ ب مہربانی کی تیل کے لئے پر آج جائے ساملے سے مضبور ہوا ہے تسرے قرائے سے مضبوری دیتی ہے نیف وان سو مینن سے کمی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکتے ہیں یہ سانا جو کرپشن کیسز کو بجانے بھی ہیں اتنا بچ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا ہے کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہے کرپشن کیسز کے لئے ہی تو سب کچھ ہوا یہ سارا آپ جو اس نے کہا آپ کے سامنے خورم دستگیر میں اس کے سامنے آپ کے بعد آپ نے کہا جاویل لطیف نے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سو ججز لگا دیں گے جاج آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے آپ تو بچی نہیں سکتے تو یہ سارا جو عمران خان کو نکال لائے کیوں گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا اس کے لئے کیا گیا ہے ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہے نا دیکھیں نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کہیں گے نا اور ہم نے ایسی لیے میڈیا کے سامنے دیکھیں کہ حکومت سالی طور پر عمران کر رہی ہے اور نام ایسیل میں ڈال رہی ہے اگر نام آتا ہے ایسیل میں سال کیا پیش کر رہی ہے حکومت بھی جائے گی اور ایسیل بھی جائے گی حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی دیاری مکمل کر لی ہے آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیٹنس لیں اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے کٹنوں پر ہوگی ہے جب کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوئے کہ چیپ الیکشن کمیشنر کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی خطر ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوئے چیپ الیکشن کمیشنر صاحب کو اپنی عزت کی خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے ہم لوگ کونس ہیں ٹیررسٹ ہیں اگر ان کو عزت بیزتی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر جیسے بارا پیس کانفرنس ہوں دو تین ہو چکی ان شام سے مزید ہوں گی لگ یہ رائے کہ ایک ان کی طواد کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اتنی پیس کانفرنسیں دکھائی جائیں گی کہ عام آدمی سمجھے کہ شاید پی ٹی آئی نے چوری کر لی ہے تو آپ کی طرف سے کوئی سکیٹیجی نہیں کال ہے اسد عمر صاحب نے پیس کانفرنس ایک آپ نے کہیں آپ عوام کو کیسے بتائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوام کو احمق تو بالکل بھی نہ سمجھیں یہ جو لوگ ہیں نا آپ کا خیال رہا ہے کہ یہ جس طرح سے یہ اتنی احمقانہ حکمتی حملی ہے جس طرح انہوں نے کل یہ کیا کہ آپ نے جو جو جب زمینی الیکشن ہو رہے تھے اس سے دو دن پہلے تیل کی قیمتوں میں تین روپے انہوں نے کمی کر کے سمجھا کہ عوام تو بے وکوف بن جائے گی دیکھیں کبھی بھی آپ عام آدمی کو احمق نہ سمجھیں نہ ہی عام آدمی اگر اتنا بے وکوف ہوتا اور انہوں نے ٹی وی کی خبروں کے اوپر جانا ہوتا تو ہماری تو جگہ ہی نہیں تھی سیاست میں عام آدمی فرق یہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ جمعیت وغیرہ جو پی ڈی ایم کا ایک چونچوں کا مربع ہے اس میں اور پی ٹی آئی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے عام آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ اس کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو بے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ڈم نکلے بہت نکلے میری ارمہ پھر بھی کم نکلے میری سب سے حافظ بہت اہم آپ نے بات کیا کہ ہم اعتماد کا بوٹ لینے کا کہہ دیں گے تیاری ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کو بیٹھی ہے ایک سو بہتر وقت پورے کریں یا اتحادیوں کا اعتماد وہ ہو بیٹھے ہیں یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے ساریاں کہنا دیں دا